بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل انچوائے انفو ابھی آپ جو کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں اس کیسنگ سے اندر سے میں نے یہ مادر بورڈ باہر نکال کے یہ کمپیوٹر پر اوپر کمپلیٹ وینڈوز سوفٹیر ہر چیز کر کے کمپلیٹ ریڈی کر لیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا اصل جو ہے فرنٹ پینل اس کی کیبلنگ کیسے لگاتے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ فرنٹ کیبل کی ہم نے فرنٹ پینل کی سورک کیبلنگ کیسے لگاتے ہیں میں نے فرنٹ پینل بھی اوپن کر لیا تاکہ آپ کے لئے مشکل نہ ہو اب اس سسٹم کو کرتے ہیں بند ہمارا کمپلیٹ شیٹڈون ہو گیا پاور میں نے اتار دی ہے اب یہاں پہ ہم کیبلنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم جو پاور ایس ٹیو لکھا ہوا ہے یہ ہم لگائیں گے اس سائٹ پہ اب یہاں پہ میں آپ کو اتار دوں کہ یہاں پہ آپ چھوڑا ہوا ہے باقی یہ چاہ رہے ہیں دوسری طرح بھی چاہ رہے ہیں جو یہ چھوڑا ہوا ہے یہاں اس سائٹ پہ آپ نے لگانا ہے ری سٹار کی کیبل یہ والی اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ جو اس کا پلاس ہے وہ لیف سیڈ پہ ہے مائنس رائٹ سیڈ پہ ہے اس کا جو پلاس ہے وہ رائٹ سیڈ پہ ہے اور مائنس چھوڑا ہے لیف سیڈ پہ ہے اب پاور کے ساتھ ہم لگائیں گے ہارڈ ایلی ڈی یہ والی کیبل یہ بھی لگ گئی اب ری سٹار کے ساتھ ہم لگائیں گے پاور ایلی ڈی اب یہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ لگا دی ہیں پاور مرد بور کے ساتھ سامنے ری سٹارٹ ہے پاور کے ساتھ ہارڈ ایلی ڈی ہے اور ری سٹارٹ کے ساتھ پاور ایلی ڈی ہے جو کہ یہاں پہ بلنک کرتی ہے ہارڈ ایلی ڈی یہ والی ہے اب سسٹم کو آن کرتے ہیں پاور لگاتے ہیں اور یہاں پہ سسٹم کو آن کرتے ہیں سسٹم ہمارا آن ہو گیا ہے ہمارا سسٹم کو آن کرتے ہیں جو ہمھ نے پاور کے سامنے ری سٹارٹ لگایا پاور کے ساتھ ہم نے ہارڈ ہارڈ گی لگا یہاں پہ پہ پاور ایلی ڈی ہے ایلی ڈی آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی ہار بلنک کر سی کرتے ہیں جیسے ہار سیسنگ کرے گی تو یہ ہار کی لات بھی بلنک کرے گی پاور ایلی ڈی ٹھیک لگ کے لگے بلک کی کی بلک کرے گی. اب ہم سمپل یہ ری سٹار کی چیک کر لیتے ہیں. ری سٹار بٹن پریس کرتے ہیں اور مارا سسٹم جو ری سٹار ہو گیا. ایسے کنفرم ہو گیا کہ ہم نے جو کیبل لگائی ہیں وہ بلکل لوگ کے لگی ہوئی ہیں. تو ویڈیو میری آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل لائکوں کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے. اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ